بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا تو اس کے نازل کرنے کی قیفیت جو اس کے لیے وحیہ آتی تھی اس وحیہ کی قیفیت کیا ہوتی تھی اس کے تعلق سے چند باتیں آج کے درس میں آپ کے سامنے ذکر کریں گے تو دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کا ہمارا یہ درس وحیہ کے بارے میں ہے وحیہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا او من ورائی حجاب من ورائی حجاب او یرسل رسولا او یرسل رسولا فَيُوْخِي بِعِذْنِهِ مَا يَشَعَ یہ اصل اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وحی کے بارے میں بیان ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ کی کسی انسان سے اللہ تعالی بات نہیں کر سکتا إِلَّا وَحْيًا مگر وحی کے ذریعے سے کسی انسان سے اللہ تعالی بات نہیں کر سکتا مگر یہ کی وحی کے ذریعے سے او من ورائی حجاب یا پردے کے پیچھے سے او یرسل رسولا یا یہ کی اللہ تبارک و تعالی رسول بھیجے فَيُوْخِي بِعِذْنِهِ مَا يَشَعَ تو یہ رسول اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بھیجا گیا یہ رسول جو فرشتے کی شکل میں ہوتا ہے یہ فرشتہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بھیجا جاتا ہے اور یہ فرشتہ وحی لے کر کے جو ہے اللہ کے بندوں کے پاس آتا ہے اللہ کے بندوں میں سے انبیاء کرام کے پاس آتا ہے اصل میں یہ آیت ہے وحی کے بیان میں یہی آیت ہے وحی کے بیان میں اور اس آیت میں وحی کی ساری قسموں کو ذکر کیا گیا ہے ہم پہلے آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں وحی عربی دبان میں جو یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو عربی دبان میں اوحا یوہی ایحا یہ اوحا بابی فعال سے استعمال کیا جاتا ہے فعل اور سلاسی مجرد سے یعنی وحا یہ فعل استعمال نہیں ہوتا ہے عربی میں وحی کا معنی کیا ہوتا ہے عربی میں اس کو کہا جاتا ہے الیشارت سریعت الخفییت اس میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں وحی کے معنی میں عربی دبان میں ایک تو یہ بڑو تیزی کے ساتھ کیا جانے والا اشارہ ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ چھپا ہوا ہوتا ہے یعنی جس کے پاس وحی آ رہی ہے اس کے بغل میں جو آدمی بیٹھا ہوا ہوگا اس کو بھی اس کا پتا نہیں ہوگا اس طرح سے مخفی انداز میں یہ وحی آتی ہے تو وحی میں ایک معاملہ اس کے اندر ایک مسئلہ جو ہے مخفی ہونے کا ہے اور ایک ہے بہت تیزی کے ساتھ یہ چیز آتی ہے تو یہ اصل عربی دبان میں وحی کا معنی ہے عربی زبان میں اسے کہا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو بھی وحی نازل کی گئی اللہ کے بندوں پر جو یہ چیز آتی ہے نازل ہوتی ہے اس میں بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ چیز آتی ہے اور وہیں بغل میں صحابہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے آپ پر وحی آتی تھی اور وحی کے نزول کی جو کیفیت ہوتی تھی وہ آپ پر پوری تاری ہوتی تھی لیکن کیا وحی آئی آپ کے اوپر کسی صحابی کو اس کا علم نہیں ہوتا تھا آپ جب بتاتے تھے تب لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ یہ کیا وحی تھی تو یہ ہے عربی دبان میں میرے بھائیو وحی عربی دبان میں قرآن کے اندر بھی اس کا وحی کا استعمال کیا گیا ہے تو یہ استعمال جو ہے عربی قرآن کے اندر تقریباً تین اللہ لحاظ سے اس کو کیا گیا ہے ایک دل کے اندر جو بات ڈال دی جاتی ہے بڑی تیزی کے ساتھ آ جاتی ہے کسی کے دل میں دوسرے کو پتا نہیں ہوتا ہے اس کو بھی عربی دبان میں وحی کہا گیا ہے قرآن میں اس کا استعمال ہے اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے تعلق سے ہے وَعَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَى موسیٰ کی ماں کو ہم نے وحی کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ وہ وحی نہیں ہے جو انبیاء کرام کے پاس آتی تھی یہ الگ بات ہے کہ بعض لوگوں نے اسی آیت کو سامنے رکھ کر کے ام موسیٰ کو نبیہ شمار کیا ہے لیکن حقیقت یہی ہے صحیح بات یہ ہے کہ یہ وہ وحی نہیں ہے جو انبیاء کرام کے پاس آتی تھی یہ وحی اپنے لغوی مانے کے لحاظ سے بہت جلدی دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات ڈال دی جاتی ہے اور یہ جو ہے ایک کہی لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو القا ہے دل کے اندر تو اسے وحی کہتے ہیں لیکن یہ وحی نبوت کی دلیل نہیں ہوتی کبھی کبھی اس طرح کی کیفیت آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوئی ہوگی اور بہت سارے مدرسین بھی بہت سارے علماء بھی یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ وہ کوئی چیز پڑھاتے رہتے ہیں خود بھی مجھے اس کے بارے میں کافی تجربہ ہے کوئی سوال آتا ہے ہم سوچتے ہیں اس کے بارے میں اچانک جو ہے ہمارے دماغ میں اس کا جواب آ جاتا ہے پہلے سے ہمیں اس کا کچھ بھی علم نہیں ہوتا ہے تو ایسی کیفیت ہوتی ہے انسان کے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحیہ کی ایک شکل ہے جو ام موسیٰ کو کی گئی اور وہ کسی بھی انسان کے پاس ہو سکتی ہے جو دل میں بات ڈال دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے اور یہ نبوت کی دلیل نہیں ہوتی ہے یہ ذہن میں رہے کہ یہ نبوت کی دلیل نہیں ہے یہ وحیہ کی ایک قیفیت نہیں ہے جو انبیاء کرام کے پاس وحیہ آتی ہے اور اسی جو ہے طرح سے اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے بارے میں بھی کہا شہد کی مکھی کے بارے میں بھی یہ وحی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے استعمال کیا ہے تو یہ وحی یہ فطرت میں جو چیز پائی جاتی ہے اس کے بارے میں اس وحی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہاں پر اور اللہ تبارک و تعالی نے اسے ذکر کیا ہے شہد کی مکھی کے تعلق سے تو شہد کی مکھی ظاہر سی بات ہے کہ یہ اس جو ہے آیت کی وجہ سے کوئی شہد کی مکھی ہے نبی تو نہیں ہو جائے گی وَأَوْحَا رَبُّكَ إِلَ النَّحْلِ اس سے مراد و فطری چیز ہے جو کسی بھی حیوان کے اندر بھی کسی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اندر جو اس کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے چیز رکھی ہے اس کی طرف اشارہ ہے یہ وَأَوْحَا رَبُّكَ إِلَ النَّحْلِ اور یہ سب کی سب وحیہ کے اندر جو لوگوی معنی پائے جاتا ہے اسی لحاظ سے یہ استعمال ہے قرآن کے اندر اسی طرح سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وحیہ کا یہ لفظ شیطان کی طرف نسبت کر کے بھی استعمال کیا کہ شیطان یہ اپنے اولیاء کے پاس وحیہ کرتا ہے یعنی وسوسیں ڈالتا ہے اور وسوسیں ڈال کر کے ان کے دلوں میں غلط چیزوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے اور یہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ اور بڑے مخفی انداز میں کرتا ہے شیطان اس کام کو انجام دیتا ہے تو اسے بھی قرآن میں وحیہ کا لفظ وہاں بھی استعمال کیا گیا ہے یعنی شیطان کے تعلق سے بھی کہ ان میں سے باز اپنے باز اولیاء کی طرف وحیہ کرتے ہیں دلوں میں وسوسیں بڑی تیزی کے ساتھ ڈالتا ہے شیطان یعنی اتنے پوشیدہ انداز میں کہ کسی کو اس کا پتا نہیں ہوتا یہاں تک کہ خود جس کو گمراہ کرتا ہے یا جس کی گمراہی کا سبب بنتا ہے شیطان اس کو بھی جلدی اس کا اندازہ نہیں ہو پاتا ہے تو یہ بات تھی وحیہ کے استعمال کے تعلق سے قرآن میں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نبی کے لیے جو وحی نازل فرماتا ہے جس کی قسمیں یہاں پیش کی گئی ہیں اب میں اس کی طرف آتا ہوں اقسام الوحی کتاب و سنت دونوں کا تعلق ہے میرے بھائیوں وحیہ سے کتاب و سنت دونوں کا صرف قرآن ہی کا نہیں حدیث کا بھی تعلق ہے وحیہ سے تو ہم کہیں گے اقسام الوحی جب ہم یہ قسمیں بیان کریں گے تو اس میں وہ دونوں قسمیں جو ہے شامل ہوتی ہیں چاہے وہ قرآن کے لیے جو وحیہ نازل ہوئی وہ بھی اور جو حدیث جو ہے نازل ہوتی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحیہ آتی تھی اس کی وہ بھی اس کے اندر داخل ہے اقسام الوحی دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہتے ہیں کہ اسالیب الوحی یعنی وحیہ کے اسالیب کیا تھے کن کن اسلوب میں یہ وحیہ نازل ہوتی تھی تو پہلی بات یہ ہے کہ مموراء حجاب یعنی یہ چیز ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو اور بیچ میں کوئی بھی اس وحیہ کو لانے والا نہ ہو مموراء حجاب ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پردے کے پیچھے سے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں دیکھنا ممکن نہیں ہے مموراء حجاب اس کی دو شکلیں تھی اس طرح کے جو اسلوب کی دو شکلیں تھی ایک تو یہ ہے کہ الرؤیہ فی المنام اس کا مطلب ہے کہ خواب سچے خواب الرؤیہ السالحہ فی المنام یہ سچے خواب بھی وحیہ ہوتے تھے اور یہ انبیاء کرام کو سچے خواب نظر آتے تھے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحیہ ہے ڈائریکٹ وحیہ ہے یہ بیچ میں کوئی فرشتہ اس کے لئے نہیں آتا تھا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ ہے یہ اور اسی قسمہ میں وہ بھی داخل ہے جو قرآن کی اس آیت میں ہے اومی ورائے ہجاب اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی پردے کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی پردے کے ساتھ ہم کلامی قرآن کا نزول اس جو ہے وحیہ سے نہیں ہوا ہے ایسے ہی قرآن کا نزول الرؤیہ فی المنام اس سے بھی نہیں ہوا ہے قرآن ان دو طریقوں سے نازل نہیں ہوتا تھا ان دو اسلوب سے نازل نہیں ہوتا تھا ہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحیہ بہت ساری آئی خواب کی حالت میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی وحی آئی انبیاء کرام کے پاس وحیہ کا آنا خواب کی شکل میں ایک عام سی بات ہے لیکن قرآن کی آیتیں اس طریقے سے نازل نہیں ہوتی ہم قرآن کے بارے میں اس وقت جو ہے بحث کر رہے ہیں اور علوم قرآن پہ بحث ہو رہی ہے اس لئے میں اس کی وضاحت کرتا ہوں تو یہ عام قسمیں بیان کی جاتی ہیں پردے کے پیچھے سے بھی جو ہم کلامی کی بات ہے میراج کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی موقع ملا لیکن اللہ تعالی نے کوئی قرآن کی آیت اس وقت تو وحیہ کی ایسا کوئی بیان اس کے اندر نہیں ہے تو یہ طریقہ جو ہے اس کے لئے استعمال نہیں کیا گیا ہے موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہوا اللہ تعالی نے ان سے کلام کیا اور اللہ تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کلام کیا اسی طریقے سے آدم علیہ السلام سے بھی کلام کرنے کی بات آئی ہوئی ہے اس کے بعد دوسرا جو یہ ہے یرسل رسول یعنی بیواسطت الملک فرشتے کے واسطے سے فرشتہ جو رسول ہے اللہ تعالی کی طرف سے بھیجا گیا اور یہ فرشتہ آ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا جو بھی نبی ہوتے تھے ان کے پاس وحیہ لے کر کے آتا تھا یہ جو فرشتہ اس کے لئے متعین تھا وہ جبریل علیہ السلام ہیں جبریل علیہ السلام وحیہ لے کر کے آتے تھے قرآن کی جو وحیہ ہوئی ہے قرآن کے تعلق سے جس وحیہ کا بیان ہے وہ جبریل علیہ السلام کے واسطے سے ہی ہے فرشتے کی واسطے سے جو وحیہ آتی ہے اس کی بھی دو شکلیں تھیں ایک تو یہ ہے کہ فرشتہ اپنی اصلی شکل میں اپنی اصلی شکل میں ہو اور وحیہ لے کر کے آئے اور دوسری شکل ہوتی تھی انسانی شکل میں قرآن کی جو آیات نازل ہوئی ہیں انسانی شکل میں جبریل علیہ السلام نہیں آتے تھے یہ اپنی اصلی شکل میں جس کی کیفیت یہ بیان کی گئی ہے صحیح بخاری کی حدیث میں کہ احیاناً یعتی مثل سلسلت الجرسی جبریل علیہ السلام وحیہ قرآن کی آیتوں کی وحیہ جو لے کر کے آتے تھے تو یہ گھڑی کی آواز کی طرح سے ہوتی تھی مثل سلسلت الجرسی یہ مسلسل آواز ایک آ رہی ہے اور اسی طریقے سے یہ جو کیفیت ہوتی تھی وحیہ کے نازل ہونے کی یہ اتنی سخت ہوتی تھی اتنی پریشان کن ہوتی تھی کہ سخت سردی کے موسم میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی پر جو ہے پسینے کے قطرات یہ جو ظاہر ہو جاتے تھے اور پسینے جو ہے فوٹ پڑتا تھا اتنی جو ہے سخت جو ہے یہ کیفیت ہوتی تھی اور باقیدہ یہ وضاحت کی گئی ہے احادیث میں کہ سب سے سخت یہی کیفیت تھی اور قرآن کا نزول اسی کیفیت میں ہوتا تھا وحیہ کی شکلیں اور بھی تھی لیکن قرآن کا نزول خاص طریقے سے اسی شکل میں ہوتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لئے قرآن میں ذکرہ فرمایا ہے میں چاہوں گا تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں آپ کے سامنے کہ اِنَّا سَنُلْقِ عَلَيْكَ قَوْلًا سَقِيلًا قرآن کے لئے جو طریقہ وَحِيَكَ اپنایا گیا اختیار کیا گیا وہ کیا ہے اِنَّا سَنُلْقِ عَلَيْكَ قَوْلًا سَقِيلًا اس کا مطلب ہے کہ ہم بہت وزنی قول آپ کے اوپر نازل کر رہے ہیں قولا سقیلا بڑا وزنی قول ہے یہ جو ہم آپ کے اوپر نازل کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام جو بہت وزنی کلام ہے وہی جو ہے یہ بہت حیوی کلام ہے اس کے وزنی اور حیوی ہونے کی تین شکلیں ہیں میرے بھائی اور اس کے لئے جو طریقہ اپنایا گیا وہ سب سے جو ہے پریشان کن تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مشکل طریقہ تھا اور یہاں میں ایک قائدہ عام طریقے سے اپنے طلبہ کو بتاتا رہتا ہوں کہ جو چیز بڑی آسانی سے مل جاتی ہے اس کی اہمیت انسان کے پاس نہیں ہوتی ہے یہ سائیکلوجی کی بات بھی جو چیز بڑی آسانی سے حاصل ہو جائے اس کی اہمیت نہیں ہوتی ہے انسانوں کے پاس یہ انسانوں کی فطرت ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بڑا وزنی کلام ہے اللہ تعالیٰ کا بڑا حیوی ہے اور بہت ہی جو ہے قدر و منزلت والا یہ کلام ہے اگر یہ کلام آسانی سے مل جائے تو اس کی اہمیت نہیں رہ جائے گی موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی تو تختیوں پر لکھی ہوئی یہ تورات دے دی گئی وہ لے کر کے چلے آئے بڑی آسانی سے ان کو یہ چیز حاصل ہو گئی لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی اور یہ ایک دو مرتبہ نہیں تئیس سال کی مدت میں تئیس سال سے چند مہینے کم لیکن ہم پورا کر کے تئیس سال ایسے بول لیا کرتے ہیں تو تونٹی تھیری ایئرز جو ہے اس لمبی مدت میں یہ وحی کا سلسلہ چلتا رہا قرآن نازل ہوتا رہا اور بہت سخت قیفیت ہوتی تھی اتنی جو ہے پریشانی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جو ہم نے اممہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ذکر کی کہ سخت جو ہے سردی کے موسم میں آپ کی پیشانی پر پسینے کے قطرات جو ہے ظاہر ہو جاتی تھے ایک مرتبہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اس قیفیت کو بیان کرتے ہیں جبکہ قرآن کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا صرف نازل ہوا تھا غیر اول الزرر اتنا ہی جو ہے نازل ہوا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے کیران جو ہے یہ ان کے ران پر تھی وہ جب چار زانوں بیٹھتے ہیں زمین پر تو ایک پیر دوسرے کے پیر پر بھی ہو جاتا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر جو ہے ان کے پیر پر آ گیا اس میں قیفیت یہ ہوئی میرے بھائیو شکل یہ ہو گئی تھی آپ کو بھی بڑا عجیب لگے گا سن کر کے بس اتنی سی آیت نازل ہونے کے وقت میں قیفیت جو ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کا جو رکی ران میرے ران پر تھی آپ کا گھٹنا جو میرے گھٹنے کے اوپر تھا پیر کے اوپر تھا لگ رہا تھا اتنا وجھل اتنا وزنی ہو گیا کہ لگ رہا تھا کہ میرا یہ جو ہے پیر توڑ جائے گا ریزہ ریزہ ہو جائے گا ایسا لگتا ہے جیسے پورا پہاڑ جو ہے لات دیا گیا یہ قیفیت ہوتی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ہے اس کلام کی اہمیت اور اس کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طریقہ اپنایا اور اس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ قرآن نازل ہوا تو یہ بڑا وزنی قول ہے اس لحاظ سے بھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو اس کا وزنی ہونا حیوی ہونا قدر و منزلت والا ہونے کے لحاظ سے اور یہ وزنی اس لحاظ سے بھی تھا کہ اس کا حاصل ہونا آسان نہیں تھا اس کو جو پہنچانے کی جو شکل اختیار کی گئی وہ جو ہے شکل ذرا مشکل شکل تھی پریشان کن شکل تھی وزنی اور جو ہے بوجھل کرنے والی شکل تھی وحیہ کی شکل جو تھی وہ سقیل تھی اس لحاظ سے بھی اسے قول سقیل کہا گیا ہے اور ایک تیسری بات بھی ذکر کی گئی اس کے بارے میں کہ قولا سقیلا اس لحاظ سے کہ ذمہ داری کا بوجھ اس کے ذریعے سے جو ذمہ داری آ رہی ہے وہ بوجھ بڑا ہی وزنی تھا اس کے لحاظ سے اسے سقیل کہا گیا اِنَّا سَنُلْقِ عَلَيْكَ قَوْلًا سَقِيلًا یہ بات آپ کے سامنے آگئے تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے نازل کرنے کے لیے جو عام طریقے سے جو طریقہ اس کے لیے اپنایا گیا کہ فرشتہ اپنی شکل میں جبریل علیہ السلام اپنی شکل میں آتے تھے اور یہ گھنٹیوں کی آواز کی طرح سے ہوتی تھی اور جو ہے باز روایتوں کے لحاظ سے شہد کی مکھیوں کی یا مکھیوں کی جو بنبناہت ہوتی ہے اس طرح کی آواز اور اتنی مخفی آواز کی بغل میں بیٹھے والے ہونے والے شخص کو کچھ پتا نہیں بعد میں یہ سلسلہ منقطع ہو جاتا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ پر وحی و پوری کی پوری مرتصیم ہو جاتی نقش ہو جاتی آپ کو وہ چیز آپ کے سینے میں محفوظ ہو جاتی تھی اور آسانی سے آپ زبان سے اسے بیان کر سکتے تھے شروع شروع میں یہ ہوا کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی آتی تھی تو آپ کو یہ جو ہے فکر ستاتی تھی کہ جلدی سے میں اسے یاد کر لوں جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم نے بیان کیا ہے تو جلدی جلدی آپ اپنی زبان چلاتے تھے کہ میں اسے یاد کر لوں لیکن اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اسے منع کیا گیا اور کہا گیا کہ آپ اتمنان سے رہیے اس کو آپ کے سینے میں محفوظ کر دینا جمع کر دینا یہ ہمارا کام ہے اور آپ کی زبان سے اس کی ادائے گی یہ ہمارا کام ہے ہماری ذمہ داری ہے آسانی سے آپ کی زبان سے وہ چیزیں ادا ہو جائیں گی اور ایسے ہی ہوا اور اس طریقے سے وہیہ کا یہ سلسلہ چلتا رہا تو وہیہ جس شکل میں اس قرآن کو نازل کیا گیا وہیہ کو جو اختیار کیا گیا وہ وہیہ کی سب سے مشکل شکل تھی میرے بھائی دل میں کوئی بات ڈال دینا جیسا بعض لوگوں نے وہیہ کی اقسام میں سے اس کو بھی ذکر کیا ہے لیکن پہلے تو بعض لوگ اس کو وہیہ کی کوئی مخصوص شکل مانتے بھی نہیں ہیں لیکن مان بھی لیا جائے تو قرآن کا نزول اس قیفیت میں نہیں ہوا ہے ہمیشہ جو ہے قرآن کا نزول اس کے بارے میں جو ہم نے کہا آپ سے وہ اسی شکل میں اسی جو ہے صورت میں اسی اسلوب کو اختیار کر کے قرآن کا نزول ہوتا رہا ہے اب یہاں وہیہ کے تعلق سے لوگ بعض جو ہے سوالات کرتے رہتے ہیں آج کے دور میں اب یہ کہ کیا ایسا ممکن ہے کیا اس طرح سے وہیہ آ سکتی ہے وہیہ آتی ہے اقل میں چیز آتی ہے نہیں آتی ایک زمانے میں یہ سوالات اٹھتے تھے اور علم قرآن کی کتابوں میں باقاعدہ و اعتراضات اور جواب اور اس کے امکان پر بھی بحث کی گئی ہے کہ وہیہ کا امکان یہ ہے لیکن آج اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے جب ٹکنالوجی لوگوں کے سامنے ہے تو آج کوئی بھی اس کے بارے میں سوال نہیں کرتا آج تو ہر ایک کے ہاتھ میں جوال ہے موبائل ہے وہ بات کرتا ہے اور جو بات سامنے والا دور سے کہیں سے بھی ہو کرتا ہے وہ گھنٹی کی آواز یہاں تک پہنچتی ہے پوری بات یہاں تک پہنچتی ہے ہم تک پہنچتی ہے بات کرنے والا نظر نہیں آتا پہنچانے والا نظر نہیں آتا اور پوری بات ہم تک پہنچتی ہے اب تو بالکل یہ چیز ایسی ہو گئی ہے کہ کوئی اس کے بارے میں سوال ہی نہیں کرتا اب وحیہ کا امکان اور وحیہ یہ اس کو ثابت کرنا جو علوم قرآن کی ایک بحث رہی ہے اب اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہ گئی ہے اس لئے ہم بھی اس کے بارے میں کچھ بھی ذکر نہیں کرتے اب تو ہر کوئی سمجھتا ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ کہیں دور سے کوئی شخص کوئی بات کہے اور گھنٹی کی آواز آئے ساری چیزیں ہوں بات ختم ہو بات پورے طریقے سے سمجھ میں بھی آ جائے پھر سسلہ منقطع بھی ہو جائے ساری چیزیں ہیں یہ ممکن ہے اور یہ کوئی بائی چیز نہیں جب آج کی انسانوں کی ٹکنالوجی اس حد تک جا سکتی ہے کہ تو پھر یہ تو اللہ تعالیٰ کی ٹکنالوجی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لئے جس ٹکنالوجی کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا وہ فرشتوں کے ذریعے سے فرشتوں کے واسطے سے انسان یعنی انبیاء کرام تک اللہ تعالیٰ کا کلام پہنچانا اور جو یہ قیفیت میں نے بتائی آپ کو یہ اسلوب بتایا جو وہیہ کا یہ اسلوب تھا یعنی فرشتہ جو ہے اللہ کا کلام لے کر پہنچے یہ خاص ہے قرآن جو ہے اس طریقے سے نازل ہوا ہے اور یہ جو ہے وہیہ کی قسم انبیاء کرام کے ساتھ خاص ہے کسی غیر نبی کو اس طرح سے وہیہ نہیں آسکتی جبریل علیہ السلام انسانی شکلوں میں بھی آئے ہیں لیکن یہ قرآن کی آیت لے کر آئے ہیں ایسا کچھ نہیں رہا ہے بلکہ یہ وہیہ جو استعمال کیا جاتا ہے احادیث کے لیے بھی اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہیہ مطلو وہیہ غیر مطلو یعنی وہ وہیہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے وہ قرآن وہیہ غیر مطلو وہ وہیہ جس کی تلاوت نہیں کی جاتی یہ حدیث یا وہیہ جلی اور وہیہ خفی یہ سارے جو ہے تقسیمات کر دی گئی ہیں لیکن خلاصہ یہی ہے کہ قرآن بھی وہیہ ہے حدیث بھی وہیہ ہے اور یہ سب کی سب وہیہ ہیں لیکن قرآن جس کیفیت سے نازل کیا گیا وہ وہیہ کی یہ شکل تھی جس میں فرشتہ جو ہے اپنی شکل میں اللہ کا کلام لے کر نازل ہوتا تھا اور آج کا یہ درس ہم اسی پر ختم کرتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہ و بحمدک اشدو اللہ الہ الا ان استغفر واتوب اس اپیسوڈ کو بنانے میں ہمارے ایک دینی بھائی نے پورا تعون کیا ہے اللہ اسے ان کے اور ان کی پوری فیملی کے لیے صدقہ جاریہ بنائے آمین آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو سپانسر کرنے کے لیے کال کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں